تو فائنلی گائز اکشری کمار کے فینس جس پل کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے یہ پل آ چکا ہے اور آج سنیم آگھرو میں ریلیز ہو چکی ہے بولیوڈ کے کھلاڑی اکشری کمار کی فلم Oh My Go To جس کو سنیم آگھرو سے شاندار رسپانس مل رہا ہے جہاں دوستو یقین مانئے فلم سے ایسی امیدیں تھی کہ فلم باکس آفیس پر اچھا کرے گی لیکن اتنا زیادہ اچھا کرے گی کبھی کس نے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ باوجود اس کے بولیوڈ کے سب سے بڑے اکشن ہیرو سنی دیول کی فلم غدر ٹو بھی سامنے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں فلم کو اچھے خاصے شوز ملے ہیں اچھے خاصی اوکیپینسی ہو چکی ہے فلم کی اور فلم نے آج جو اپنے فرس ڈے کے لیے ایڈوانس بکنگ کی ہے وہ کابلے تاریف کی ہے اور دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم آج اپنے فرس ڈے پر ایک بہترین اوپننگ لیتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے تو دوستو بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اوہ مائی گوٹو کی ٹوٹل اپنے فرس ڈے کے لیے کتنی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے اور آج اپنے پہلے دن یہ فلم کتنی کمائی کرنے والی ہے فلم کا بجٹ کتنا ہے تو دوستو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ والی ووڈ کی کھلاڑی اکشری کمار کو ایک بہتری ربھی نیتہ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنی چاہیے گا دوستو اگر بات کریں فلم Oh My God 2 کی تو اس کا پہلا پارٹ ریلیس ہوا تھا Oh My God جس کو بہت زیادہ پیار ملا تھا فلم باکس آفس پر بہت بڑی سپر اٹ ہوئی تھی اور یہی وجہ رہی کہ Oh My God 2 کو بھی ریلیس کرنا پڑا اور اب جب فائنلی فلم سریم آگرو میں ریلیس ہو چکی ہے تو آرڈیلز کا فلم کو بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اس فلم کو بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کی جو مورننگ اوکیپینسی ہے آفٹرون کی اوکیپینسی ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہونے والی ہے اگر میں بات کروں فلم کے ایڈوانس بکنگ کی تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیت رائی کے ڈیریکشن میں یہ فلم بنی ہے جس کو پریڈیوز کیا ہے وپل دتشاہ اور ارونہ بھاٹیا نے فلم میں ہمیں اکشائی کمار کے ساتھ پنکسترپاٹھی اور یامی گوتم بھی نظر آ رہے فلم کے بجٹ کے اگر بات کریں تو اوفیشیلی بجٹ تو میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اوہ مائی گوٹو کا جو بجٹ ہے وہ لگ بک دیر سو کروڑ پے کا ہے اور فلم کو باکس آفیس پر ہٹ اور سوپر ہٹ ہونے کے لیے کم سے کم دو سو کروڑ پے کمانے لیکن اگر میں بات کروں فلم کے آج اوپننگ کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں فلم کی جو ٹوٹل ایڈوانس بکنگ رہی اوہ مائی گوٹو کی اپنے فرس دی کے لیے وہ رہی لگ بک تین کروڑ پے گی دلی انسیار کے اندر فلم کی تہرہ پرسنٹ کے اوکیو پینسی ہے پانسو پچیس شوزے فلم کے پاس جس میں سے بیالیس آل موس پل ہے اور پیسٹ اس میں سے فاس فلنگ ہے ممبائی میں پاندرہ پرسنٹ سے زیادہ کی اوکیو پینسی ہے ساڑھے چار سو شوزے فلم کے پاس جس میں سے تیس آل موس پل ہو چکے ہیں اور پینتیس یہاں پہ فاس فلنگ ہے پونے میں چودہ پرسنٹ سے زیادہ کی اوکیو پینسی ہے فلم کے پاس ایک سو ساٹھ شوزے جس میں سے پندرہ آل موس پل ہے اور پچیس فاس فلنگ ہے بینگلورو میں چودہ پرسنٹ سے زیادہ کی اوکیو پینسی ہے ایک سو اسی شوزے فلم کے پاس جس میں سے تیس آل موس پل ہو چکے ہیں اور بیس فاس فلنگ ہے ہیدر آباد میں 8% کی اوکیپنسی ہے کولکتہ میں 8% کی اوکیپنسی ہے احمد آباد میں 5% کی اوکیپنسی ہے لیکن چیننائی میں بہت شاندہ رسپوس مل رہا ہے اکشی کمار کی فلم Oh My God 2 کو یہاں پہ لگبک 21% سے زیادہ کی اوکیپنسی ہے فلم کے پاس 45 شوزیں جس میں سے 5 almost full ہو چکے ہیں اور 5 ہی فاس فلنگ ہیں اب اگر میں بات کروں فلم کے آج ٹوٹل کمائی کی تو دوستو فلم نے جو ٹوٹل ایڈوانس کی وہ لگبک 3 کروڑ روپے کی تو آج اپنے فرس ڈے پر اپنے پہلے دن فلم Oh My God 2 کم سے کم 9 کروڑ روپے کی اوپننگ لے رہی ہے جو کی کابل تاریف اوپننگ ہے کیونکہ فلم آڈیمز کو پسند آ رہی ہے اب فلم کو پوزیٹیویٹی مل رہی ہے فلم کو پوزیٹیو ریسپونس مل رہا ہے تو اپنے ویکنڈ پر ایک اچھا کلکشن کرنے میں کامیاب رہی کیونکہ کل کا دن ہونے والا ہے اور پرسوں کا دن ہونے والا ہے فلم کے لیے وہ بہت زیادہ بہتر اور بہترین ہونے والا ہے کیونکہ آج جو فلم کی کمائی رہی پہلے دن کی وہ نون ہولیڈے پر رہی یعنی کہ فلم کو آج چھٹی کا دن نہیں تھا تو اسی وجہ سے اتنی کم کمائی ہوئی حالکہ سریدیول کی فلم گدر ٹو اس سے کئی گونا زیادہ بڑی اوپننگ لینے میں کامیاب رہی ہے لیکن باوجود اس کے اکشی کمار کی فلم Oh My God 2 کی بھی اوپننگ ٹھیک ٹھیک کی ہے لیکن فلحال دوستو آپ کو کیا کہنا ہے کیا Oh My God 2 باکس آفیس پر ہٹ رہے گی یا پھر فلو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا